بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةً صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ اللهم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراہیم وعلى آل إبراهیم إنك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کم بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید دنیا پر سے دیکھنے والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محوکم ازبان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر بیڈیا ہاؤس کے پرنفارم سے درس حدیث کے پرگرام قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناز مکرم حضرت بفتی رشید احمد خرشید صاحب آج کے معزز مکرم مہمان مرسد موجود ہیں موضوع گفتگو ہمارا وہ آپ جانتے ہیں کہ اربعین امام نووی رحمت اللہ علیہ کی وہ چالیس حدیث ہیں جو انہوں نے جمع کی ہیں زندگی کے مختلف پہلوں کے حوالے سے ان پر الحمدللہ اس نشست میں بات ہوتی ہے اور حدیث نمبر چھے ہے اسی کتاب کی اسی رسالے کی انچالیس حدیث میں سے چھٹی حدیث ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں نشستوں سے آج جو خاص ٹاپک ہے وہ ہے شبہات کے حوالے سے یعنی حدیث میں جس طرح سے ذکر ہے کہ حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ مشتبے چیزیں ہیں شبہات سے بھی بچنا چاہیے اور آگے حدیث میں ذکر بھی ہے کہ جو شبہات میں پڑھنے سے بچ گیا تو اس کا دین اور اس کی عزت محفوظ ہو گئی اور جو شبہات میں پڑھ گیا تو وہ پھر اس کی مثال آگے حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چرباہہ جو کسی محفوظ چراغہ کے اردگرد چرا رہا ہو بہت ممکن ہے کہ چراغہ کے اندر اس کا ریوڑ چلا جائے یعنی ظاہر ہے کوئی ہریالی ہری جگہ ہو کھیت ہو جہاں پہ جانوروں کا چارہ ہو تو وہ کسی اور کی ملکیت ہو تو آپ اس کی اردگرد ہی بیشک اپنے جانور چرا رہے ہیں لیکن جانوروں کو کیا بھروسہ کہ کبھی بھی وہ آپ سے ندر چرا کے کسی کا نقصان کر سکتے ہیں تو اس مثال کا کیا مطلب ہے یہ مثال کیوں دی ہے اس سب پر انشاءاللہ لزیز بات کریں گے حمز صاحب حمز صاحب موجود ہیں حمز صاحب خیریت سے ہیں ماشاء اللہ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے صحیح حدیث ہے ماشاء اللہ اس کی سنت پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے کچھ اس حدیث کا ایک عمومی خلاصہ بھی ہو چکا ہے شبہات کے حوالے سے بات کرتے ہیں صاحب یہ جو حدیث میں کہا گیا ہے فَمَرِتَّقَ الشُبَحَات آگے بتایا گیا ہے فَقَدْ اسْتَوَرَ الْدِينِهِ وَعِرِزِهِ کہ جو شبہات میں پڑھ گیا تو پھر اس کا دین اور اس کی عزت گئی تو شبہات میں پڑھنے سے دین سے ہاتھ دھونے کا کیا مطلب ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصل على رسول کریم اما بعد اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے یہ رشاد فرمایا فَمَنِتَّقَ الشُبَحَات وَقَدْ اسْتَوْرَعَ لِدِينِهِ وَعِرْزِهِ کہ جو آدمی شبہات سے بج جاتا ہے شبہات میں پڑھنے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا تو وہ اپنے دین کو بھی محفوظ کر لے گا اپنی عزت کو بھی محفوظ کر لے گا اور اگر شبہات میں پڑھ جائے گا تو اس کا دین بھی خطرے میں پڑے گا اس کی عزت بھی خطرے میں پڑے گی تو یہ جو پہلی بات ہے جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ انسان جب شبہات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اس کا دین محفوظ ہو جاتا ہے دین کے محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے جس طرح ہم پچھلے دروس کے اندر یہ بات تفصیل سے عرص کر چکے ہیں کہ شریعت میں احکام کے مختلف مراتب ہیں جیسے کوئی کام فرض ہوتا ہے کوئی واجب ہوتا ہے کوئی سنت موقع دائے سنت غیر موقع دائے مستحب ہے اسی طرح جو چیزیں ممنوع ہیں شریعت میں اس کے بھی مختلف درجات ہیں کہ کوئی چیز مکروع تنظیحی ہے یا مکروع تحریمی ہے یا حرام ہے اس کے مختلف کیٹیگریز ہیں مختلف مراتب ہیں اس کے اب شریعت نے حلال حرام جس طرح حدیث میں فرمایا ہے کہ حلال بھی واضح حرام بھی واضح وہ تو شریعت نے واضح کر دیا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مشتبہ ہوتی ہیں مشتبہ چیزوں کا جو حکم ہے وہ ہم پچھلے درس میں تفصیل سے عرض کر چکے ہیں کہ کہاں کون سی مشتبہ چیز سے بچنا ضروری ہے کہاں کون سی دلیل موتبر ہوگی کون سی موتبر نہیں ہوگی ہر شبہ سے بچنا ضروری نہیں ہوتا وہ تفصیل ہم عرض کر چکے ہیں لیکن وہ شبہات جن کو شریعت مشتبہ قرار دیتی ہے یا وہ ایریہ یا وہ باؤنڈریز جس سے آگے جانے کو شریعت یہ سمجھتی ہے کہ اس میں مبتلاہ ہونے والا شخص مشتبہ چیزوں میں پڑھ رہا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جب مشتبہ چیزوں میں پڑھتا ہے مشکوک چیزوں میں پڑھتا ہے اور وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا وہ کہتا ہے حرام تو نہیں ہے کوئی ناجائز تو نہیں ہے مشکوک ہے تو بس اس چیز کا بھی چانس ہے کہ ہو سکتا ہے اس چیز کا بھی چانس ہے کہ ٹھیک نہ ہو تو بس میں ٹھیک والے اس پر چلتا رہوں گا بس اللہ خیر کرے گا چل جائے گا کام اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ انسان حرام میں پڑھ جاتا ہے اس میں شبہات پر پڑھنے کی وجہ سے وہ حرام میں پڑھ جاتا ہے اور ظاہر ہے جو آدمی حرام میں پڑھ جاتا ہے تو اس کا تو دین محفوظ نہیں رہ سکتا بلکل اس کے تو جب ظاہر ہے اعمال کے اندر حرام کاموں کا ارتکاب شامل ہو جاتا ہے تو بہت سے حرام کام ایسے ہیں جن کے ارتکاب کے بعد انسان کے بہت سے نیک اعمال قبول نہیں ہوتے اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی اس کے روزے اس کا حج اس کی زکاة صدقات قبول نہیں ہوتی تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے مثال کے طور پر کوئی آدمی حرام کمائی کر رہا ہے سود کی کمائی کھا رہا ہے کسی کا حق دبا کے اس نے پیسے رکھے ہوئے ناجائز پیسہ اس کے پاس ہے اب وہ زکاة ادا کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے اس کی زکاة تو ادا نہیں ہوگی وہ حج ادا کرنا چاہتا ہے اس کا حج ادا نہیں ہوگا حدیث میں آتا ہے اس کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی اس کا روزہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا تو جب انسان چبہات میں پڑتا ہے تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آہستہ 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 ان چبہات کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل میں گناہوں سے بچنے کی وہ پوری طرح اہمیت باقی نہیں رہتی وہ پھر اس کے دل میں یہ سمجھتا ہے کہ گناہوں سے بچ گئے تب بھی ٹھیک نہیں بھی بچے تب بھی ٹھیک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حرام میں پڑھتا ہے حرام میں پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کا دین اس سے متاثر ہوتا ہے حضور علیہ السلام نے اس میں یہ ارشاد فرمایا اسی لئے جو علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر فرائض کا احتمام کر رہا ہے تو آدمی اگر واجبات میں کتاہی کرے گا واجب اگر کوئی کہے گا یہ چیز واجب ہے فرض تو نہیں ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ فرض میں کتاہی شروع کر دے گا اگر سنت موقع دہ میں کتاہی کر رہا ہے کہ سنت زہر سے پہلے پڑھنی ہے زہر کے بعد پڑھنی ہے وہ اس میں کتاہی کر رہا ہے کہ سنت ہے کوئی واجب تو نہیں ہے سنت موقع دہ ہے لہٰذا چھوڑ بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کل کو وہ واجب چھوڑنا شروع کرے گا جب واجب چھوڑے گا تو فرض چھوڑنا شروع کرے گا سنت غیر محکدہ میں کتائی کرے گا وہ جا کے اس کا نتیجہ نکلے گا کہ سنت محکدہ میں کتائی شروع ہو جائے گی یہی معاملہ جو ممنوع چیز ہیں ان میں ایک کام اگر مکروع تنظیحی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی حرام تو نہیں ہے کوئی ناجائز تو نہیں ہے مکروع تنظیحی ہے کوئی گناہ تھوڑی ملے گا کر لو اب اسی میں وہ لگاوا ہے لگاوا ہے کر رہا ہے کر رہا ہے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے اس میں جب وہ پڑ جائے گا اور اس کی بے پروائی اتنی اس پر غالب آ جائے گی تو پھر کل کو مکروع تحریمی میں بھی پڑ جائے گا کہ جو چیز حرام شریعت کی نظر میں اس میں پڑ جائے گا مکروع تحریمی میں جب پڑے گا پھر اس کی اہمیت اس کے دل میں گناہ کی وہ جو شناعت ہے قباحت ہے وہ کم ہوتی جائے گی کل کلا جا کے وہ حرام میں پڑ جائے گا تو یہ جو مراتب مقرر کیے گئے ہیں اس کا بنیادی مقصد یہ کہ انسان جیسے کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں لوگ پوچھتے تھے کہ یہ کام سنت ہے صحابہ اس لئے پوچھتے تھے کہ کریں ہم پوچھتے ہیں اس لئے تاکہ چھوڑ دیں کہتے ہیں سنت ہے نا سنت ہے چلو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ جو چیز آتی ہے نا انسان میں کہ چلو سنت ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے چھوڑ دو مقروب ہے یہ آغاز ہے یہ جو حضور نے فرمایا نا فہمانیت تقہ شبہات فقد استبر علی دینی جو آدمی شبہ میں پڑتا ہے تو جو شبہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے وہ اپنے دین کو بچا لیتا ہے اپنے دین کو محفوظ کر لیتا ہے یعنی اس نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لیا تو اس کا مطلب آئندہ وہ جو اس سے بڑے گناہ ہیں ان کو وہ نظر انداز کر کے اور ان سے اپنے آپ کو مکمل بچانے کی پوری کوشش کر رہا ہے تو جب حرام کوئی کام اس کے سامنے آئے گا وہ تو ایک دم اس کو تنبی ہو جائے گی کہ ہر یہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں میں اپنے آپ کو مقروع تنظیحی سے بچا رہا ہوں تو مقروع تنظیحی سے بچانے والا آدمی اپنے آپ کو حرام میں کیسے مبتلا کرے گا اور اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو حضور نے یہ فرمایا شبہات میں پڑے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب اس کو اس نے کراس کیا اس باؤنڈری سے وہ آگے نکلا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب بھی اس پر غفلت کا غلبہ ہوگا ان گناہوں کی یا ان مشتبع چیزوں میں پڑھنے کی نوحصت کی وجہ سے تو وہ حرام میں بھی پڑھ جائے گا اور جب حرام میں پڑھ جائے گا تو اس کا دین ظاہر ہے کہ محفوظ نہیں رہ سکتا بہت بشک رہے ہیں آج مفصد اس کی خوبصورت وضاحت کے لئے تو آپ کو کسی حوالے سے کوئی سوال آپ کی ذہن میں آتا ہے اس گفتگو کو لے کر اور کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ اس گفتگو میں کوئی بھی پہلو تشنا رہا ہے تو آپ ہمیں ضرور آگاہ کریں گے اپنے فیڈ بیک سے تو ہم انشاءاللہ اگلے جو پروگرام حضرت مفصد صاحب کے ساتھ اعمال کریں گے تو اس میں پہلے آپ کے ان سوالات کو آپ اس فیڈ بیک کو شامل کریں گے اگر آپ پڑ گئے تو عزت بھی آپ کی خطرے میں ہے یعنی عزت بھی آپ بچا نہیں پائیں گے تو اس کی بھی تھوڑی سی اسی طرح سے خوبصورتی سے وضاحت کیجئے جس طرح آپ نے پہلے اس حصے کی کی کیا مطلب ہے بلکل یہ حدیث میں جو حضور نے فرمایا ہے کہ شبہات میں اپنے آپ کو بچانے والا اپنے دین کو بھی محفوظ کر لیتا ہے عزت کو بھی محفوظ کر لیتا ہے کچھ مشتبے چیزیں ایسی ہوتی ہیں کچھ چیزیں مشکوک ایسی ہوتی ہیں جس کو معاشرے میں یا کبھی کوئی موقع ایسا ہوتا ہے کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک جائز کام کر رہا ہوتا ہے یعنی وہ کام شریح لحاظ سے جائز ہوتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی لیکن یا موقع ایسا ہوتا ہے یا وقت ایسا ہوتا ہے یا لوگ ایسے ہوتے ہیں یا سامنے کا مجمعہ یا آرڈینس کچھ بھی آپ کہلیں کچھ ماحول ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کام دوسرے کی نظر میں مشکوک ہو سکتا ہے مشتوے ہو سکتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اگر اس موقع پر انسان وہ کام کرے سامنے والے کے ذہن میں اگر یہ ماحول اس طرح کا بنا ہوا ہے اس کے ذہن میں یہ تصور یہ غلط خیال آ سکتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے ذہن میں یہ خیال آ گیا تو وہ پھر لوگوں کو کہے گا یہ تو یہ حرام کام کر رہا تھا یہ تو ناجائز کام کر رہا تھا حالانکہ اس نے کوئی حرام کام نہیں کیا ہوگا اس نے کوئی ناجائز کام نہیں کیا ہوگا اس کی بہت واضح مثال بخاری اور مسلم ہی کی وہ روایت ہے جو حضور علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی جو ام المؤمنین ہیں حضور کی زوجہ متحرہ ہیں حضور ان کے ساتھ راستے میں کھڑے ہوئے تھے رات کا وقت تھا آپ مسجد سے نکلے حضرت صفیہ کو آپ گھر چھوڑنے کے لئے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں کچھ آپ کھڑے ہوئے باتچیت کی حضرت صفیہ سے اتنے میں دو انساری صحابہ وہاں سے گزرے تو جب صحابہ وہاں سے گزرے حضور علیہ السلام نے ان کو فرمایا علیہ رس لکمہ کہ تم تھوڑا ٹھہرو تھوڑا قریب آؤ بات سنو میری تو وہ جب قریب آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حضرت صفیہ بنت حویہی ہیں یعنی یہ میری اہلیہ ہیں میری بیوی ہیں تو صحابہ نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ کہ یا رسول اللہ ہمیں کیوں یہ بات بتا رہے ہیں ہم کیا آپ پہ شک کریں گے یعنی یہ تو بہت عجیب سی بات ہے کہ آپ نے ہمیں بلا کہ اس لیے یہ بات کی کہ ہم آپ کے بارے میں شک کریں گے کہ ماذا اللہ حضور کسی نامحرم خاتون کے ساتھ کھڑے میں تو حضور نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے انسان کے جسم میں اس کا خون اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ وہ تمہارے دل میں کہیں خدا نہ خاص تھا کوئی غلط بات کوئی وسوسہ کوئی ایسی چیز نہ ڈال دیں کہ اگر وہ چیز تمہارے دل میں آگئی تو ایمان انسان کا ضائع ہو جائے پیغمبر کے بارے میں اگر اس طرح کی بدگمانی کسی کے ذہن میں آ جائے اب یہ بخاری اور مسلم کی ظاہر صحیح حدیث ہے حضور علیہ السلام کے اس عمل سے جائز کام نہیں تھا کوئی گناہ کا کام نہیں تھا بلکل حلال جائز بلکل شہری لحاظ سے کوئی اس میں کوئی قبات کی بات نہیں تھی لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام صحابہ کو بلا کر اور یہ بات بھی تیش شدہ تھی کہ صحابہ کبھی بھی حضور علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کا سوچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے یعنی ان کا جو حضور پر ایمان جو عقیدت جو ان کے دل میں حضور سے عشق تھا ان کے دل میں تصور بھی نہ آتا لیکن حضور نے تو ظاہر بہت سی چیزیں امت کو سکھانی تھی تعلیم امت کو دینی تھی مقصد اس کا یہ تھا کہ اب یہ موقع ایسا تھا کہ اگر کوئی عام آدمی کھڑا ہوتا کوئی عام آدمی اس طرح کے موقع پر کھڑا ہوتا دو لوگ قریب سے گزرتے تو ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا تک یار یہ کس خاتون کے ساتھ یہ آدمی اس ٹائم کھڑا ہوئے رات کے اس پہر میں حضور علیہ السلام نے اس کے ذریعے امت کو یہ تعلیم دی کہ جب بھی اس طرح کا کوئی کام ہو جس سے آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ بھئی یہ بات تو میری ٹھیک ہے یہ کام تو میرا ٹھیک ہے لیکن اس سے سامنے والے کے ذہن میں کوئی شعبہ پیدا ہو سکتا ہے کوئی اشتباہ پیدا ہو سکتا ہے یا میں جو کام کر رہا ہوں میں کچھ کر رہا ہوں گا سامنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہوگا ایسے موقع پر یا تو انسان اپنے آپ کو اس طرح کی چیز سے بچائے اس طرح کی چیز میں اس طرح کا کام اس طرح کی جو بھی چیزیں اس سے بچے یا اگر وہ کام کر رہا ہے تو لوگوں کے سامنے اس کو بلکل واضح کر دے ان کو پتہ چل جائے کہ بھئی یہ یہ مسئلہ یہاں ہے یہ یہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک بتا دے جو غلط ہے وہ غلط بتا دے تاکہ جو موتدل منصف مزاج سمبات کو سمجھنے والے سمجھدار لوگ ہیں جو اس لیے نہیں بیٹھے کہ وہ لوگوں کی نیتوں پر لوگوں کے کردار پرے دے چیز ہوں اس لیے نہیں بیٹھے ایک انسان ہونے کے ناتے ان کے دل میں یہ خیال آنا فطری چیز ہے تو ان کے دل سے وہ خیال ختم ہو جائے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب وہ خیال ان کے دل سے ختم ہوگا اس آدمی کی عزت میں فوض ہو جائے گی یہ جی موسیٰ میں باپ کے بعد مازل کٹ رہا ہوں یہاں کیونکہ میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس میں یہ ایک تو یہ نظریہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ جی وہ ہونا چاہیے اور حدیث کی ظاہر ہے اس مثال سے آپ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں بعض لوگوں کا رویہ یہ ہے بعض لوگوں کا مزاج یہ ہے ان میں بہت بڑے بڑے لوگ بھی ہیں نام لیا جائے تو شاید ایک فہرست پوری ان کے اوپر اتنے الیگیشنز لگتے ہیں لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں مطلب عجیب عجیب بس اوقات اتنا وہ painful ہوتا ہے جو جیسا دیکھنے والا بندہ ان کو پرداشت نہیں کر رہا تھا لیکن ان کی طرف سے کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتے وہ وہ یہ بولتے ہیں کہ جی امام حمد رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے میرا جنازہ بتائے گا کہ میں حق پر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہم نے تو یہ بھی تو ایک رویہ ہے یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے پیرا آپ کے خیالے جی بالکل دیکھیں اس میں اعتدال شریعت کا جو اصل مزاج ہے نا ہر چیز میں وہ اعتدال کا مزاج ہے کچھ مراحل یا کچھ مسائل یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں ایک ناختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یعنی کوئی کام ایسا ہو گیا کوئی بات ایسی ہو گئی جس کے بعد مثال کے طور پر سوشل میڈیا کی اگر ہم مثال لیں تو سوشل میڈیا پر تو ایک جہان ہے یعنی کوئی ایک اعتراض کر رہا ہے کوئی دوسرا کر رہا ہے کوئی تیسرا کر رہا ہے اب مثال کے طور پر میں اگر یہ تحییہ کر لوں کہ میں نے سوشل میڈیا پر جتنے اعتراضات میرے اوپر ہوئے ہیں یا جتنے اعتراضات کسی شخصیت پر ہوئے ہیں میں نے ان سب کا جواب دینا ہے تو یہ تو قیامت آ جائے گی اعتراضات ختم نہیں ہوں گے اس طرح کے جو اعتراضات ہیں کہ بلکل بھی اس حدیث کا مقصد نہیں ہے کہ اس طرح کے اعتراضات بیٹھ کے ایک ایک اعتراض کا جواب دیا جاتا رہے مہترزین تو حضور کے زمانے میں بھی تھے اور حضور نے بھی سب کے اعتراض کا جواب نہیں دیا کہ ایک ایک چیز جوہنا ایک ایک چیز لوگوں کے سامنے ایک اعتراض کا جواب دیں آپ کا یہ جواب ہے آپ کا یہ جواب ہے ہاں سوال الگ چیز ہوتی ہے سوال الگ چیز ہے اعتراض الگ چیز ہے سوال کا جواب دیا جاتا ہے اعتراض کا جواب نہیں دیا جاتا سوال کرنا چاہتا ہے سمجھنے کے لئے تو اس میں اعتدال سے کام لینے کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان اس چیز کو دیکھے کہ آیا یہ سوال ہے یا اعتراض ہے وہ سمجھنے کی نیت سے یہ بات کر رہا ہے مخلص ہے انصف مزاج ہے موتدل مزاج ہے بات سمجھنا چاہتا ہے کہ اس کا کام ہی ہے وہ بیٹھا ہی اس لئے ہے اس کا ذہن پہلے سے بناوا ہے یہ جواب دے گا میں پھر اعتراض کروں گا یہ جواب دے گا میں پھر تو ایسے لوگوں کو جواب دینا یہ تو وقت کا زیادہ ہے قرآن کریم میں آتا ہے تو یہ جاہلون جو قرآن نے کہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوگا جاہل کا مطلب اعتراض کرنے والا جو اس نیت سے اعتراض کرے اعتراض برا ہے اعتراض یہ مطلب اس کا نہیں ہے لیکن اس میں بھی بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیعتدالی ہوتی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر ہر چیز کو بیٹھ کے لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں جواب دے رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بلکل کسی بھی چیز کا جواب سوال کا بھی جواب نہیں دیتے کوئی ایسی وضاحت نہیں آتی بساوقات واقعتاً کسی کے کسی کام سے کوئی شبہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کی شریع ذمہ داری ہوتی ہے کہ پھر وہ لوگوں کے سامنے ایکسپلین کرے وضاحت دے اور یہ سنت حدیث سے تو ثابت ہی ہے ہم اگر تاریخ کو دیکھیں اپنے قابر کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں وہاں آپ کو بہت سے مواقع پر یہ چیز آپ دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی فتوہ شیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ فلا مدرسے کا یہ فتوہ آ گیا تو کسی بھی دارالفتا کا ہوگا دارالفتا کی جانب سے آ جاتا ہے بھئی یہ ہمارا فتوہ نہیں ہماری طرف غلط نسبت کی گئی ہے اب اس کا کیا مقصد ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو فتوہ شیئر کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے ذریعے کسی بھی دارے کی عزت کو دعو پر لگایا جا رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے تو اس کو حلال کر دی ہے اس کو حلال کر دی ہے وہ جب جواب دے دیتے ہیں اب جس نے مطمئن ہونا ہوگا ہو جائے گا ان کی اپنی ذمہ داری یہ تھی حضور نے جو فرمایا کہ یہ اپنی عزت کو محفوظ کر لیں گے اور اس سے یہ ایک بہت بڑی بات اور یہ بہت بڑا اصول ہمیں سمجھ میں آتا ہے جیسے آج کل ایک جملہ چلتا ہے نا کہ عزت آنے جانے والی چیز ہے کوئی بندہ ڈھیٹ ہونا چاہیے تو یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے شریعت کا مزاج یہ ہے کہ انسان اعتدال کے ساتھ حکمت بصیرت قرآن کریم میں آتا ہے نا حضور نے فرمایا کہ میں جو دعوت کا کام کرتا ہوں تو میں دین کی طرف بلاتا ہوں علا وجہ البصیرت پورے شرع صدر کے ساتھ پورے حکمت تدبر کے ساتھ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں کام کرتا ہوں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جائر انسان کی عزت اگر ایک دفعہ خراب ہوتی ہے پھر دوبارہ وہ اپنا اسٹیٹس بنانے میں مقام بنانے میں اس کو ٹائم لگتا ہے لیکن اگر شروع سے وہ کوشش کرے اپنے آپ کو اس طریقے سے چلائے جس حدیث میں جو فرمایا فَمَنِتَّقَ الشُبَحَات فَقَدْ اِسْتَبْرَ عَلِدِينِهِ وَعِذِهِ تو ظاہرِ حضور کا فرمان ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے نتیجہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ اس کا دین بھی محفوظ رہے گا انشاءاللہ رزیز بہت بہت شکر ہے موسیٰ صاحب اگلے سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے اور یہ جو مثال دی گئی ہے کہ جو بندہ شبہات سے نہیں بچتا ہے شبہات میں پڑ جاتا ہے تو اس کی مثال ایسی مثال سے یہ سمجھایا گیا ہے کر رہا ہی یعنی ایک چرواحہ ہے جو اپنے ریوڑ کو لے کر گھوم رہا ہے ایک ہریالی گرد گرد اور کبھی بھی وہ ریوڑ اس میں یعنی غیر قانونی مداخلت کر سکتا ہے یہ وہ بھروسہ نہیں ہے تو اس مثال کو کیسے ایمپلیمنٹ کریں گے جی بالکل حضور علیہ السلام کی حادیث سے ایک بہت بڑا ہمیں ایک سبق ملتا ہے ایک پیغام ملتا ہے آپ نے کئی مواقع پر اور لوگوں کو ان کی ذہنی سطح کے مطاوق سمجھانے کے لیے انہی کی طرز کی انہی کی سطح کی مثالیں دی ہیں مثالیں دینے کا مقصد یہ کہ ان کو بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ مثال دینے کی اہمیت یا کوئی بھی چیز جو شریعت کی بات ہو رہی ہے دین کی بات دین کا کوئی حکم بیان کیا جا رہا ہے اس کو معاشرے کی ذہنی سطح کے مطاوق لا کے لوگوں کو بتانا اس کی کتنی اہمی ہے ظاہر ہے عرب کے لوگ چرواہے بکرییاں چراتے تھے حضور علیہ السلام نے بکرییاں چرائی ہیں تو ان کو اگر آپ چرواہے کی مثال دیں گے چراغا کی مثال دیں گے جانوروں کی مثال دیں گے ان کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی اس لیے کہ وہ اس میں پریکٹیکلی انوالو ہیں ان کو پتہ ہے چرواہ کیا ہوتا ہے بکرییاں کیا ہوتی ہیں حیماں کیا ہوتا ہے ساری چیزیں ان کو پتہ ہیں حضور علیہ السلام نے پہلے ایک شریح حکم بیان فرمایا پھر اس پورے شریح حکم کی ایک بہترین مثال بیان فرمائی کہ چلیں اس سے سمجھ میں آ جائے گا اس سے سمجھ میں نہیں آئے گا تو اس سے آ جائے گا اس سے دین کی بات جہاں بھی کی جائے اس سے بہت بڑا یہ میسج اور درس ملتا ہے کہ ہم اس چیز کا بھی احتمام کریں بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جیسے کوئی قصے سنا رہے ہیں یا ایک آیات سنا رہے ہیں یا قرآن کریم کے واقعات سنا رہے ہیں لیکن واقعہ سنا کے بعد ختم ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا ہے ختم ہو گئی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے قرآن کریم نے بھی بیان کیا لیکن قرآن کریم نے کسی سیاق و سواق کے ساتھ بیان کیا کیوں قرآن؟ قرآن کی قصوں کی کتاب تو نہیں ہے قرآن نے جو واقعہ بیان کیا کسی مقصد کے لئے پھر اس مقصد کو بتایا جائے اس سطح کے مطابق لا کے سمجھایا جائے ٹھیک ہے تو حضور علیہ السلام نے اس حدیث میں یہی فرمایا قرآن کرعی یرعہ حما کے ایک چرواہہ محفوظ چراغہ کے گرد اپنے جانوروں کو چراتا ہے یوشی کو این یقعہ فیہ قریب ہے کہ وہ اس میں پڑ جائے گا اس میں اس کے جانور چلے جائیں گے یعنی پہلے زمانے میں جیسے حضور نے آگے فرمایا اللہ وین لکل ملک انحمن کہ ہر بادشاہ کی ایک چراغہ ہوتی پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہر بادشاہ یا ہر علاقے کا یا قبیلے کا بڑا اپنے لئے مخصوص علاقہ خاص کر لیتا تھا جیسے ہمارے آج کل آپ ریڈ زون کہلیں کہ بھئی یہ ریڈ زون ہے یا اور کوئی نہیں آسکتا ہے یا یہ منسٹرز کی کالونی ہے یا سارے منسٹر رہیں گے کوئی عام آدمی نہیں آسکتا کسی بھی چیز سے آپ تعبیر کریں یہ جہاں میں تو رشید ہے یہاں تو آنے کی اجازت ہے سب کو بلکل بغیر کسی تفریق کے تو اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس کے اندر کوئی مداخلت نہ کرے کوئی نہ آئے اس لیے کہ جب وہ اس حدود کے اندر آئے گا اس حدود میں پڑھنے کے بعد پھر وہ بادشاہ کی اس کے محل میں بھی جا سکتا ہے اس کے گھر میں بھی جا سکتا ہے تو وہ چراغہ کے اردگرد بار لگا دیتے تھے کہ یہ بادشاہ کی یہ شاہی چراغہ ہے یہاں کوئی نہیں آسکتا تو اب اگر کوئی چراغہ ایسا ہے جو وہاں قریب قریب لے جا کے اب ظاہر شاہی چراغہ ہوگی تو اس میں سبزہ بھی زیادہ ہوگا خوبصورتی بھی زیادہ ہوگی تو جانور کو اگر چارہ وہاں زیادہ اچھا نظر آئے گا تو اس کا تو دل للچائے گا کہ وہاں جائے وہاں سے یہاں تھوڑی تھوڑی گھا سے وہاں اس کو پورا ہریائلی اور سبزہ نظر آ رہا ہے وہ تو وہاں ہی جائے گا تو حضور نے فرمایا جس طرح چرواہہ اگر اس کی پروانی کرتا اور وہ کہتا ہے بھئی میں تو اندر نہیں لے کے جا رہا میں تو بس اردگردی گمار ہوں تو اس کا پورا چانس پورے امکان اس بات کے موجود ہیں کہ وہ کسی بھی وقت جانور چلے جائیں گے نتیجہ یہ ہوگا کہ جب جانور جائیں گے تو ان کا اصول یہ تھا جو جانور یہاں آگیا وہ ضبط ہے بس وہ اسی بادشاہ کا ہوگیا اسی سردار کا ہوگیا باہر پھر دوبارہ اس کو نہیں ملے گا نہیں ملے گا تو حضور نے یہ فرمایا کہ انسان جب شبہات میں بچتا ہے شبہات میں پڑتا ہے وہ کہتا ہے شبہات ہی تو ہیں میں کوئی حرام دام تو نہیں کر رہا لوگ کہتا ہے ہمارا دل بڑا صاف ہے دل صاف ہونا چاہیے ہر چیز حرام کر دیا تو وہ کہتا ہے دل صاف ہونا چاہیے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور اللہ کی جو محفوظ چرہ گا ہے وہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں جب انسان اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے آس پاس پھرنے لگتا ہے اس کے ارد گرد منڈلانے لگتا ہے جب یہ اس کی کیفیت بن جاتی ہے تو جس طرح انسان کبھی غلطی سے ریڈ زون میں داخل ہو سکتا ہے کبھی نو گو ایریا میں جا سکتا ہے تو یہ محارم جو ہیں محرمات اللہ کی حرام کردہ چیزیں یہ شریعت میں نو گو ایریا ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں اس کو کراس مت کرو اس سے آگے مت جاؤ انسان شبہات میں پڑتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حرام میں پڑ جاتا ہے اور جب حرام میں پڑ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ حرام اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں پڑے گا تو ایسا انسان اللہ کی غضب کا ہی مستحق ہوتا ہے اللہ کی رحمت تو نازل نہیں ہو سکتا یہ حضور نے فرمایا کہ انسان حلال اختیار کرے حرام سے تو بچنا ہی ہے شبہات سے بھی اپنے آپ کو بچا ہے انسان شبہات سے بچنے والا ہوگا حرام سے خود بخود اس کی حفاظت ہو جائے گی تو شبہات سے بھی بچ جائے گا حرام سے بھی بچ جائے گا شبہات میں پڑنے والا ہوگا ایک نہ ایک دن حرام میں بھی پڑے گا حرام میں پڑے گا تو اس کا دین اور ایمان خطرے میں اس سے پڑ سکتا ہے بلکل ایسا ہے جی اور آج کل تو شبہات کی ایسی شکلیں ہیں کہ حرام اور شبہ میں فرق ہی محسوس نہیں ہوتا میں ایک دفعہ ٹریول کر رہا تھا تو میرے بیگ میں نے ایک بوٹل تھی سوڈے کی تھی لیکن وہ اس کی شیپ ایسی تھی شراب کی ویسکی کی بوٹل ہوتی تو میں جیسی سیکیریٹی والوں نے بیگ دیکھا تو انہوں نے تو حل چل مچ گئی وہاں آپ یقین کریں انہوں نے کہا ماری صاحب کیا یہ میں نے کہا یہ سوڈا ہے آپ چیک کر لیں انہوں نے کہا ہو نہیں سکتے انہوں نے جناب ادھر سے اس کو بلایا ادھر سے کوئی ڈاکٹر آ گیا انہوں نے جناب اچھی خاصی اس کی انویسٹیگیشن کا سونگ رہے ہیں اس کو پتہ نہیں آخر کار انہوں نے وہ ضائع کی مطلب ان کو وہ کہہ رہے تھے یہ رسک لے ہی نہیں سکتے ہمیں اگرچہ یہ پتہ چل گیا یہ سوڈا ہے سب کچھ لیکن یہ بہت طرح جس شکل میں بنی ہوئی ہے اس نے ہمیں کنفیوز دیا یہ ایکسپٹیبل نہیں ہے یہ آپ باہر نہیں لے کر جا سکتے تم نہیں دیا انہوں نے مطلب قانون بھی اتنا حساس ہے اللہ کا قانون دو اللہ کا قانون دو یعنی ان کو بھی پتا ہے کہ آج اگر ہم نے بندہ اس کو اگنور کر دیا تو آگے کوئی اور پھر کسی اگلی سٹیپ پہ آگے جائے گا تو بہت شکریہ مصحب جزاکاللہ اس مثال کی وضاحت کے لئے مصحب وقت ہتم ہو گئے اور خلاصہ کوئی کریں آج کی اس نشست کا کوئی میسج دیں بس خلاصہ اس کا یہی ہے کہ انسان دین پر عمل کرنے کی کوشش اس کو کرنی چاہیے اور عمل کی کوشش اسی وقت ہوگی علماء کے ساتھ بیٹھے گا دینی مجالس میں بیٹھے گا اس کو پتا چلے گا حلال حرام کیا آج کل تو شبہات کے حلال حرام کا پتا نہیں ہے حلال حرام کا پتا نہیں ہوگا تو شبہات تو پھر اگلی سٹیج ہے جب پتا نہیں ہوگا تو ظاہر انسان پڑے گا بھی پہلے علم حاصل ہوگا تو اللہ تعالی عمل کی توفیق بھی انشاءاللہ بہت بہت شکریہ مفتی رشیدہ مفتی رشیدہ مفتی رشیدہ موجود ناظرین محطرم آپ کی فیڈبیک کا انتظار رہے گا ہمیں انشاءاللہ رزیز اور اگلے نشست میں پھر آپ سے ملکات ہوتی میں تو دن بھر آپ کے ساتھ ہوتا ہوں ماشاءاللہ تو آپ سے دہاں کی بھی درخواست ہے بہت بہت شکریہ آپ کا کہ اتنا آپ مجھے دیکھتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا ظرف ہوتا ہے ناظرین کا کہ وہ ایک ہی بندے کو دن میں تین بار دیکھتے ہیں تین بار لوگ کھانا کھاتے ہیں ناشتہ صبح دوپہر شام تو بہت شکریہ ناظرین مفتی رہا آپ سے ملکات ہوتی رہے گی میں انشاءاللہ سائیڈ پر نہیں ہونے والا آپ کو اچھا لگئے دعا کر دیئے بہت شکریہ آپ کا ملکات ہوتی ہے آپ سے انشاءاللہ اللہ حافظ ملکات ہوتی ہے